پٹ بل جیسی طاقت اور ٹیمپرمنٹ بہت اچھا اپنے گھر کے لیے بچوں کے لیے ایسی بریڈ ہے امریکن سٹیف و شائر ٹیریئر ہائی آج اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا امریکن سٹیف و شائر ٹیریئر کے بارے میں اور ولف ماسٹر کے نائن جو انہیں بریڈ بھی کرتے ہیں اور ٹرین بھی کرتے ہیں ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر کوئی بریڈ امریکن پٹ بل سے سب سے زیادہ کلوزلی میچ کرتی ہے تو وہ ہے امریکن سٹیف و شائر ٹیریئر ہم سب جانتے ہیں کہ پٹ بل ڈاگ فائٹس میں بہت زیادہ یوز کیے جاتے تھے اسی وجہ سے بہت سارے کنٹریز میں ان کو بین کر دیا گیا تھا لیکن پٹ بل لورز نے ان کو نہیں چھوڑا اور اس کو لگاتار بریڈ کرتے رہے لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کو لیگلی بریڈ کیا جائے تو انہوں نے اس کے ٹیمپرمنٹ پر کام کیا اور پچھلے پچاس سال سے ان کو اس طرح سے بریڈ کیا گیا کہ ان کے ٹیمپرمنٹ میں سے وہ فائٹنگ انسٹنکٹس کو تھوڑا کم کیا جا سکے پچاس سالوں سے بھی جادہ کنٹرول بلیڈنگ کے بعد ہمارے پاس میں ایک ایسی بریڈ ہے جو بہت اچھی ٹرینیبل ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کہ کمانڈ پر امریکن شفر شائعہ ٹیریئر کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے آتر رہتے ہیں یہ ولف ماسٹر کے نائن کا امریکن شفر شائعہ ٹیریئر ہے اور یہ ڈاغ اپنی ٹریننگ کے لیے مشہور ہے انڈینز اور بہار کے ججز کے ساتھ بھی اس ڈاغ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے آج ہم دکھائیں گے اس کے ویڈیوز کے بارے میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فوراں ڈیکوئے کے ساتھ میں کام کر رہا ہے امریکن شفر شائعہ ٹیریئر ایک ایف سی آئی ریجسٹرڈ بریڈ ہے اس کے بریڈ سٹینڈرڈ کو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں جا کے آپ اسے سٹڈی کر سکتے ہیں اور یہ بریڈ باقی بریڈوں سے کس طرح سے ملتی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں امریکن شفر شائعہ ٹیریئر پٹ بول ٹیریئر اور شفر شائعہ ٹیریئر سے یہ بریڈ بہت زیادہ ملتی جھلتی ہے ولف ماسٹر کے نائن کے علاوہ بھی بہت سارے اچھے بریڈرز اس بریڈ کو بریڈ کر رہے ہیں ٹرین کر رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں انڈیا کے بہت ہی ریپیٹڈ ہائیکن جیسے شو کے اندر اس بریڈ نے لائن اپ وننگ کی ہے اور یہ بریڈ بہت سارے لوگوں کی ابھی بھی فیوریٹ ہے اس بریڈ کے کچھ کریکٹرز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اگر اس بریڈ کی ہم ایڈیپٹی بیلیٹی دیکھیں تو اپارٹمنٹ لائف کے لیے یہ نہیں ہے نہ ہی یہ فرس ٹائم اونرز کے لیے ہے ان کا سینسٹیوٹی لیول موڈریٹ ہوتا ہے گھر پہ یہ اکیلہ رہنا پسند نہیں کرتے اور کولڈ ویدر ان کو جیادہ سوٹ نہیں کرتا اگر ان کی نیچر کی بات کرے تو فیملی کے ساتھ میں یہ بہت افیکشنیٹ ہوتے ہیں کٹس کے ساتھ بھی ڈاکس کے ساتھ میں کم افیکشنیٹ ہوتے ہیں اور سٹرینجرز کے لیے بہت اچھے افیکشنیٹ ہوتے ہیں شیڈنگ کے معاملے میں ہاں یہ شیڈ کرتے ہیں ڈرولنگ موڈریٹ کرتے ہیں گرومنگ ان کو ایزی ہوتی ہے کیونکہ ان کے بال چھوٹے ہوتے ہیں جنرل ہیلتھ اچھی رہتی ہے ویٹ گے کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے سائز کے معاملے میں یہ پوزیٹیو ہیں کیونکہ سائز ان کا بہت ہی موڈریٹ ہوتا ہے جو ایزیلی مینٹینیبل ہوتا ہے اگر ہم ٹریننگ کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو یہ ٹرین بہت ایزیلی ہوتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بائٹنگ چوئنگ ہیبٹس ان کے اندر بہت جادہ ہوتی ہیں بری ڈرائیو میں اچھی ہوتی ہے موڈریٹ ہوتی ہے اور بارکنگ ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے ان کے اندر اگر فیزیکل لیڈ کی بات کی جائے تو ان کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے انٹینسٹی تو آپ سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں ان کی ایکسرسائز ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایگر رہتے ہیں کام کرنے کے لیے اور پلیفل نیس بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہی لوگ اسے پالیں جو ان کو ٹائم دے سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ایک انٹرنیشنل کمپوٹیشن میں امریکن سٹیفو شائیٹیریئر کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ایک انٹریڈر کو وہ کس طرح سے کیچ کرتا ہے اور مالک کے بولنے پر واپس بھی آ جاتا ہے ٹرین گارڈ ڈاگز کے لیے سب سے بہترین بیڈوں میں سے امریکن سٹیفو شائیٹیریئر آتے ہیں اگر آپ انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ ان کے فین ہو جائیں گے اس انٹرنیشنل کمپوٹیشن کے اندر یہ امریکن سٹیفو شائیٹیریئر ایک فورن ڈیکوئے کے ساتھ میں کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے یہ ہے ولف ماسٹر کے نائن دوارہ ٹرین امریکن سٹیفو شائیٹیریئر ہیں جو بریڈرز اور اونرز ایون ٹرینرز آلسو جو اس بریڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں میں ان کے فیس بک لنکس ڈسکرپشن میں ڈال لوں گا تاکہ وہ لوگ جو اس بریڈ کے اندر انٹریسٹڈ ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکیں میرا مقصد ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے جو اس بریڈ کو پالنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں ٹرو ناللیج پرابط کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہوپ یا آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو اسے پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو فور واشنگ شکریہ شکریہ